السلام علیکم سٹوڈینٹ اور بلکم تو آور یوٹیوب چینل سٹڈی اوربٹ وید افتخار سٹوڈینٹ لیٹ کی پریپریشن کے لیے ہم نے بقاعدہ ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم مختلف پاس پیپرز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم سبجیکٹ بائی سبجیکٹ لیٹ کی ساری سلیبز کو کور کریں گے آج ہم لیٹ سیریز کا لیکچر نمبر ٹو کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے لیکچر نمبر ٹو نہیں سنا تو وہ آپ کو پلیلیس سے مل جائے گا آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاس پیپر ہیں ان کو ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ پاس پیپر کو ڈسکس کرنے سے ہمیں ایک ڈومین مل جاتی ہے کہ لیٹ کے پیپر میں کون کون سے سبجیکٹ کے کوسچن آتے ہیں اور کس نیچر کے کوسچن آتے ہیں اس کے اقارڈنگ پھر ہم مزید تیاری کر سکتے ہیں سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز لیکچر سب سے پہلے ہم اس میں جنرل نالیج کے کوسچن کو ڈسکس کریں گے سو دہ فرسٹ پیسچن ہے سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لینڈ لوگڈ کنٹری کیا ہوتا ہے لینڈ لوگڈ کنٹری وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد پانی کا کوئی بھی نیچرل جیسے سمندر وغیرہ نہیں ہوتا تو اسے لینڈ لوگڈ کنٹری کہتے ہیں تو دنیا میں سب سے بڑا لینڈ لوگڈ کنٹری کون سا ہے تو وہ ہے کاغزکستان کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی لگتے ہیں آشنز اور سی اور چائنا کے ساتھ بھی اور انڈونیشیا کے ساتھ بھی سو دہ رائٹ آنسر ہے کاغزکستان and the second question is which European countries divided into departments departments کا مطلب ہے انہوں نے پورے countries کو مختلف territories کو ایک گروپ بنا کے اس کا نام department رکھا ہوا ہے تو ادھر جیسے پروبنس ہوتے ہیں تو ادھر ان کو وہ departments کہہ دیتے ہیں تو وہ specific word department کا use ہوتا ہے فرانس میں so the right answer is France and the third question is is where would you find the river Thames کہ river Thames کہاں پہ ہے تو یہ لندن میں بہت مشہور ایک river ہے جس کے اوپر کی جو بریج ہے وہ بہت خوبصورت ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ دیکھنے کے قابل ہے so the right answer is London and the fourth question is which country is also known as the Netherlands کہ Netherlands کا دوسرا نام کیا ہے تو وہ کیا ہے Holland اگر آپ کی cricket سے پہ بستگی ہے تو نیدھر لینڈ کی ایک ٹیم تھی اور سم ٹائم جو کامٹیٹرز تھے اس کو Holland بھی کہتے تھے so the right answer is Holland and the fifth question is in which country are the Taurus mountains located کہ جو Taurus mountains ہیں وہ کس country میں ہیں تو وہ ہیں Turkey میں so the right answer is Turkey the wire inside an electric bulb is known as filaments کی جو بلب ہوتا ہے اس کے اندر جو بریگ بریگ تارے ہوتی ہیں یا اس کا structure جس چیز کا بنا ہوتا ہے اندر وہ کونسا ہوتا ہے filaments یہ بریگ بریگ تارے ہوتی ہیں یہ special قسم بھی ہوتی ہیں جو کہ light omitted ہوتی ہیں light spotted کہہ رہے ہیں with the fall of Ottoman empire which of the following countries move towards embarrassing secular nationalism آٹمن empire ہوتے سلطنت میں عثمانیہ ٹھیک ہے تو 1923 میں جب ایک ٹریٹی کے تحت سلطنت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو اس کا نام ٹرکی رکھ دیا اور اس کے اندر جو علاقے تھے وہ انڈیپینڈنس سٹیٹس بن گئے تو اس question میں basically وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کا فال ہوا کہ وہ ختم ہوئی تو اس میں سے کونسا country نکلا تو اور اس نے secular nationalism کو کر لیا کہ پہلے وہاں جو نظام تھا وہ اسلامی نظام تھا لیکن 1923 کے بعد اگر ہمیں history پڑھتے ہیں تو ٹرکی نے secular nationalism کو adopt کر لیا تھا question number eight is psychology is an especially useful disciplinary approach when trying to کہ جو psychology ہے کس معاملات میں یا اس کی ڈومین کیا ہے کن معاملات میں وہ استعمال ہوتی ہے so explain mythological accounts of the fate of the souls in the afterlife دوزہری بات ہے afterlife کو تو یہ ڈسکس کرے گی نہیں make sense of the modes of religious experiences ٹھیک ہے کہ مختلف جو thinking ہوتی ہے psyche ہوتی ہے مختلف لوگوں کی اس کو یہ psychology دیکھتی ہے کن معاملات میں religious معاملات میں جو right answer make sense of the modes of religious experiences یہ psychology social experiences کو بھی دیکھتی ہے religious کو بھی دیکھتی ہے so the right answer is B the sun dance ٹھیک ہے کہ جو sun dance ہے وہ کہاں کیا جاتا ہے یا کون سے لوگ کرتے ہیں is practiced by only the hopi people صرف یہ dance کرتے ہیں ایک festival ہوتا ہے اور ادھر وہ یہ dance کرتے ہیں is widely practiced in many native american religious cultures جو america territories ہیں ادھر widely practice کیا جاتا ہے so the right answer is A and B hopi people ان کو hopi people ہی کہتے ہیں جو native american religious cultural paper ہیں ان کو hopi people ہی کہتے ہیں so the right answer is both B and C so sorry 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 is a mind some native two weeks hopi people تو اور ہے hopi people تو african people ہیں تو اس کے right answer کون سا ہوگا both B and C ٹھیک ہے کہ america کے نزدہ آس پاس جو native countries ہیں ادھر لوگ یہ ان کا religious festival ہوتا ہے اس میں یہ dance کیا جاتا ہے the sun dance who is known as the father of electricity city michael frede یہ ہم نے i think so 10th کی chemistry میں بھی پڑھا تھا کہ جو electricity کا موجود کون ہے michael frede ہے so the question number 11 is who is the author of the famous novel pride and prejudice ٹھیک ہے تو اس کا کون ہے رائٹر jane austen ٹھیک ہے یہ ایک novel ہے jane austen نے لکھا ہوتی ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی ایک family ہوتی ہے اور اس کے گرتی سٹوری گھومتی ہے کہ ان کے گر زیادہ بیٹی ہوتی ہیں تو society ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اس novel میں discuss کیا ہوا so the right answer is jane austen what is the capital city of Spain ٹھیک ہے کہ سپین سپین کا اور اس کا نام سپین کے capital پر رکھا ہوا what is the hottest continent on the earth ٹھیک ہے کہ کون سے خطے کا زمین پہ کون سے خطے کا temperature سب سے زیادہ ہے تو وہ ہے afrika ٹھیک ہے and what is the capital city of Argentina Argentina کا capital ہے وہ کون سا ہے Argentina سے پھر وہ فوٹبول کی بات آ جاتی ہے جو میسی ہے وہ Argentina کے ہے تو Pioner series ہے اس کا right answer which kind of bulbs were once exchanged as a form of currency کی ایک دور آیا تھا بلپ جو ہوتے تھے as a currency use ہونے لگ گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ کون سے تھا tulip which layer so the next question is how many players are there in ice hockey team ٹھیک ہے تو ice hockey ہوتی ہے کہ جو ice پہ کھلی جاتی ہے ایک اس کا ground ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کتنے players ہوتے ہیں six so number of the players in the ice hockey team are six during which year did world war one begin ٹھیک پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تو یہ ہوئی تھی 1940 میں اور یہ ختم کب ہوئی تھی 1980 میں اور دوسری جنگ عظیم کب سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ most probably 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1945 میں وہ انڈ ہوئی تھی اچھ conventional frontal and relief are the three main types of rainfall یہ rainfall کی quantity کے لحاظ سے مختلف areas کو arcs میں divide کیا جاتا ہے جسے کیا کہتے ہیں کس کا یہ ہے arc کی division ہے rain فائل کی کس base پہ quantity پہ کہ اس arc میں کتنی بارش ہوتی ہے تو اس کو divide کیا جاتے ہیں تینوں میں کس کے لئے کیا جاتا ہے بارش کے لئے what God کا نام and the question number twenty one is in the year of sorrow which two of the prophets beloved passed away year of sorrow کو اگر ہم نے اردو کی اسلامی یاد میں پڑھا تھا عمل حضن کہتے ہیں غم کا سال ٹھیک ہے تو یہ آپ کی بیوی حضرت فتیج اور آپ کے چچہ ابو طالب مرے تھے سب سے پہلی بیٹل کون سی ہے تو وہ ہے بیٹل آف بدر and the second war is بیٹل آف اہد ٹھیک ہے بیٹل آف بدر ہوئی تھی دو ہی اجری میں اور بیٹل آف اہد ہوئی تھی تین اجری میں so the right answer is بیٹل آف بدر what does استلام means کہ حج کا یہ ایک رکن ہے اس کا کیا مطلب استلام کا kissing آف حج آس ود حج رہ اس ود کو جب کس کیا جاتا ہے یا چوم جاتا ہے تو اس کا کیا نام ہے استلام پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہوتا تھا وہ جروسلم ہوتا تھا دو ہجری میں اس کو چینج کر کابا کر دیا گیا تھا ایٹ دی ایج آف سلا میڈ کمپلسری آف مسلم چائیڈ کہ مسلم چائیڈ مسلم بچے پہ کس عمر میں نماز کو فرض کر دیا گیا تو وہ سات 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 ایج سیل آف پروفیٹ میڈ آف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی جو ذرہ تھی وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی سید آیام اس دی دنوں کا بادشاہ یا سید آیام کسی کہتے ہیں تو جمعہ کے دن کو کہتے ہیں یہ اسلامی ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ تھے جن کو صاحب کاف کہا جاتا ہے وہ تین سو نو سال تک سوئے رہے سال بعد دوبارہ جات گئی تھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے تو انہوں نے پہلا جو سٹے کیا تھا وہ جبل چھار میں کیا تھا سو دن رائٹ آنسر is سی مدینہ میں آپ کس کے ہاں سب سے پہلے ٹھہرے تھے تو وہ ہیں حضرت ابو ایوب الانساری ٹھیک ہے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس سے پہلے والا question بھی اسی related تھا تو حضرت ابو ایوب الانساری آپ کے پہلے میز بان تھے وحی کی کتنی اقسام ہیں تو وحی کی دو اقسام ہیں قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جو لفظ کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ پانچ ہیں جیسے کہ صورت الاخلاص وغیرہ ٹھیک ہے جو بیٹل آف یماما تھی وہ کس کے اگنس لڑی گئی تھی وہ مسلمہ کذاب کے اگنس لڑی گئی تھی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا تو حضرت ابو بکر نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا تو اس جنگ کا کیا نام تھا جنگ بکر کیونکہ مختلف جنگیں ہوتی تھی اس میں حافظ اکرام حافظ قرآن مرنے لگ گئے تھے تو جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے جو قرآن پاک ہے اس کو ایک کتاب کی شکل دینے کا ارادہ کیا تو ایک کمیٹی بنائی جس کا ہیڈ کون تھا زیاد بن ثابت کہ قرآن پاک کو ایک بک کی فارم میں جمع کرنے کا مشورہ حضرت ابو بکر کو کس نے دیا تھا کیونکہ پیچھے بھی میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ جنگوں میں جو حفاظ اکرام تھے وہ مرنے لگ گئے تھے تو پھر جو احادیث ہیں اور قرآن پاک ہیں ان کو ایک بک کی فارم میں انہوں نے کمپائل کرنے کا ارادہ کیا کو گیوز ڈا آئیڈیا آف ڈگن ٹرنچ اراؤنڈ مدینہ ان ڈا بیٹل آف ٹرنچ غزوہ خندق میں مدینہ کے گیرد خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تو یہ ہم چھوٹی کلاسیز میں کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں تو وہ تھے حضرت سلمان الفارس سے کہ وہ کون سی صحابی تھے جو جنگ موتہ میں لڑتے لڑتے ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے جنت میں دو پر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ تھے حضرت جعفر بن ابن ابھی طالب اس کا آنسر ہے آؤٹ آف ہیز وے کہ جو مسٹر سلیم ہے وہ آؤٹ آف وے بھی جا کے اپنے سپیریرز کو فیور کرتے ہیں سو آؤٹ آف ہیز وے کہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بھی کسی کو فیور دینا تو جو مسٹر سلیم ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بھی اپنے سینئرز کو فیور دیتے ہیں oblige کرتے ہیں آؤٹ آف ہیز وے and the question number 42 there are as yet no vegetation types or ecosystem whose study has been perfected to the extent that they no longer dash ecologist ٹھیک ہے challenge کہ کوئی بھی ایسا environment ہی سائنس نے اتنی ترکھی کر لیا ہے کہ کوئی بھی اب ecologist کو situation challenge نہیں کرتی so the right answer is b the father was angry and cast dash his son ٹھیک ہے cast کے آگے کونسی preposition لگتی ہے ہمیشہ cast of his son with a less rapid expansion of the economy we should make towards stable prices level so the right answer is substantial کہ ہمیں بہت substantial جو میز ہیں وہ لینے پڑتے ہیں جب rapid expansion of economy نہیں ہوتی تو چیزوں کو stable کرنے کے لیے stabilize کرنے کے لیے ہمیں substantial steps لینے پڑتے ہیں practical کہلیں substantial کا مطلب hard practical decisions کہلیں the clouds of suspicion will clear dash soon ٹھیک ہے will clear up ٹھیک ہے جب بہت زیادہ بادل آئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ they will soon clear up پھر جلدی غائب ہو جائیں گے clear up ہوتے ہیں clear کے ساتھ up کی preposition آتی ہے the teachers said that they were no longer prepared for the new headmaster mentally جو بندہ prepare ہونا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں put up with یا کسی کے ساتھ adjust ہونا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو teacher ہیں وہ نئے headmaster کے ساتھ اتنی جلدی put up with کرنے کے لیے mentally طور پر تیار نہیں تھے تو right answer is put up with ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سنتیس دیا ہوا ہوا ہے mentally prepared یا no longer prepared ہے اس کا substitute لانا ہے اس ورڈ کو change کرنا ہے تو اس کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں put up with کہ جو نئے headmaster کے ساتھ ہیں وہ جلدی adjust نہیں ہو سکتے and the next question is the construction of new housing unit at that rate of one every month there is still a shortage of accommodation اب still shortage of accommodation اس کے باوجود اس کے باوجود accommodation کی کمی ہے کہ بہت سے گھر بن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کس کی کمی ہے رہائش کی کمی ہے باوجود کا لفظ still ادھر ہے اس کو highlight کرنا تھا still انہوں نے highlight کیا ہوا تھا ادھر نہیں کیا ہوا تو still کا جو substitute ہے یا اس کے جگہ ہم body use کرسکتے ہیں وہ ہے despite باوجود ہوتا ہے despite کا مطلب کہ نئے گھر ہر منت بنانے کے باوجود رہائش کی کمی ہے select the similar meaning اپریشیٹ کا کیا مطلب ہے اپریشیٹ کا جو similar word ہے contact تو نہیں ہو سکتا یا agreement ہے express بھی نہیں ہو سکتا وہ بیان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے accelerate ہو سکتا ہے اس کا accelerate تھوڑا سا بڑھ چڑھ کے ٹھیک ہے accelerator جیسے ہوتا ہے اسی طرح appreciation ہوتی ہے تو اس کا synonym کیا ہوگا 48 کا right answer ہے بی accelerate so the question number 49 is metaphor 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 کیا ہوتا ہے metaphor کو اگر ہم اردو میں دیکھیں تو وہ استارہ ہوتا ہے جیسے ماں اپنی بیٹے کو کہتی ہے میرا شیر آیا تو اس میں کیا use کیا گیا ہے metaphor use کیا گیا ہے استارہ use کیا گیا ہے تو metaphor کا مطلب ہوتا ہے symbol اسیمبل علامت ہونا میرا شیر بیٹا آیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بہادر بیٹے کے بارے میں ماں بات کر رہی ہے metaphor use ہوتا ہے تو اسیمبل کا مطلب ہوتا ہے علامت یا اس چیز سے وہ ظاہر کر رہی ہے اس کی کیا چیز بہادری accomplish کا کیا مطلب ہوتا ہے accomplish کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کوئی assignment کر رہے ہیں جب آپ اس کو perfectly مکمل کر لیتے ہیں تو اس کو accomplish کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے achieve حاصل کر لینا ختم کر لینا ٹھیک ہے experience ٹھیک ہے جب کوئی بھی بندہ کوئی لگاتار کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو یا اس چیز کا بڑا experience ہے تو وہ کیا ہے اس کا آ جائے گا کہ اس کام میں اس کو expertise ہیں کہ وہ expert بن گیا تو اس کا right answer ہے expertise premature ٹھیک ہے premature ہوتا ہے کہ مچورٹی سے پہلے جو ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز اگر بند رہی ہے تو وہ اپنی developed stage میں نہیں گئی مکمل طور پر نہیں بھگو گئی تو اسے ہم کہتے ہیں this is premature state میں ہے یہ چیز تو اس کا کیا ہے untimely کہ ابھی اس کا time نہیں آیا panic مطلب گھبرا جانا اور anxiety اس کا synonym ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج کل یا مجھے بہت زیادہ anxiety ہے کہ آج کل میں بہت زیادہ panic رہتا ہوں تو اس کا synonym کیا ہوگا anxiety weird اچھا weird کا مطلب ہوتا ہے عجیب سا کی کہ تو اس کا جو synonym ہے یہ bizarre ہے تو یہ commonly use ہوتا ہے یہ word weird یا بہت weird situation ہے بہت عجیب situation ہے so the right answer is a select the opposite meaning کہ متضاد ہم نے دیکھنا ہے opposite meaning دیکھنا ہے contrasting meaning دیکھنا ہے ٹھیک ہے galvanize ٹھیک ہے galvanize کا opposite کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے very and the question number 56 is contingent ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے حصار ایک protective layer یا اس meaning میں آتا ہے تو guarded ٹھیک ہے محفوظ continual ٹھیک ہے مطلب وقفے وقفے کے ساتھ لیکن لگاتار ہو رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں periodic یا continual continual کا مطلب ہوتا ہے ایک سہار ہونا مطلب ایک ترتیب کے ساتھ start سے یا ان تک ایک ایک ترتیب میں ہونا لیکن periodic کیا ہوتا ہے ہوتا وہ بھی لگاتار ہے step by step step by step step by step ہوتا ہے eight step کر لیا دوسرا تھوڑی دیر تک کر لیا ایک ترتیب ہوتا ہے کام کی step by step اور جو continual ہوتا ہے وہ fluency میں ہوتا ہے کہ اگر start کیا ہے تو end تک جانا اور periodic ہوتا ہے یہ step ہو گیا پھر اب next step ہوگا اس میں تھوڑا سا وقفہ آکے اس کو کیا کہتا ہے periodic تو یہ اپوزیٹ اس کا کیا ہوگا periodic پریسیٹ 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 کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ آنا کسی بھی کام میں ٹھیک ہے جیسے اگر آمم مثال لینے اس کی کہ پریسیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی چاہ رہا ہے اس کے آگے تھوڑی دیر رکاوٹ آگے پھر وہ چلا ہے تو اس کے اگینس کیا ہوگا کہ ایک فلو میں کام ہونا ٹھیک ہے تو اس کا اپوزیٹ کیا ہے فلو and question number 59 is momentary ٹھیک ہے momentary کا مطلب ہوتا ہے وقتی ٹھیک ہے momentary friends وہ میرے وقتی دوستے persistent کا مطلب ہوتا ہے لگتار permanent ٹھیک ہے so the opposite of momentary is persistent so the right answer is B disparity ٹھیک ہے disparity کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جو وجود ہوتا ہے اس کی شناخت واضح نہ ہونا ٹھیک ہے اور اس کا اپوزیٹ کیا ہوگا identity کہ اس کی ایک کامپینٹ شناخت ہے تو opposite of disparity is identity ٹھیک ہے and mathematics کی question آگے ہیں یہ mathematics کے جتنے بھی question ہوں گے اس کی practice کے لیے ہم ایک الیدہ سے لیکچر بنائیں گے اس میں آپ کو اس کی بیسک سکھائی جائیں گے تو اب basic question ہوتا ہے کہ speed of car is 60 km per hour distance covered in 1 hour and 15 minutes تو ایک گھنٹے میں 60 minutes ہوتے ہیں اور 60 km کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو 1 hour and 15 minutes میں کتنے minutes ہو گئے 75 so اگر ایک منٹ میں ایک کلومیٹر کر رہا ہے تو obviously 75 km کرے گا 1 hour and 15 minutes میں next question is if cube کی مقاب کی کتنی sides ہوتی ہیں surfaces ہوتی ہیں تو اس کی six ہوتی ہیں آپ اس کو google کر لیجئے گا آپ دیکھیں گے تو اس کی six sides ہوتی ہیں مقاب کہتے ہیں cube اسے کہتے ہیں if sam's age is 27 years in 2009 then age in 2009 تو اس میں سے 10 سال نکال دیں 2019 میں اس کی 27 سال ہے 2009 میں اس کی obviously 17 سال ہوگی what is percentage 7 percentage equal to 7 divided by 100 کیونکہ percentage کیا ہوتا ہے کہ the number given end over 100 اب اس کو 100 سے divide کریں گے so the right answer will be zero point zero سے اچھا الفاظ کی مترادف ان کے انہوں نے option دیئے ہوئے تھے میں نے اس کو ایک تحتیب بیسا word لکھتی ہے اس کو ہم discuss کر لیتے ہیں کہ تقریری ٹھیک ہے تقریری کا مترادف ہوتا ہے ایک ہوتے تقریری اس کا پوزٹ ہوتا ہے متزاد ہوتا ہے تحریری لیکن تقریری کا کیا ہوگا مترادف کیا ہوگا زبانی ٹھیک ہے ہیجر ہے نیکس ورڈ ہیجر کا مترادف ہوتا ہے جدائی اور سفیر کیا ہوتا ہے ہم اکثر نیوز میں سنتے ہیں کہ پاکستان کا سفیر ہے جو ملیشیا میں یا انڈیا میں یا امریکہ میں تو وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں اس کا مترادف ہوگا اردو میں قاسد کہ وہ پیغام دیتے ہیں ایک گورنمنٹ کے دوسرے گورنمنٹ کو تو اس کا مترادف ہوگا قاسد نسب ٹھیک ہے اس کا حسب اور نسب یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا تو نسب کا مطلب ہوتا ہے خاندان and the last one is صدا صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں صدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے تو ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے الفاظ کے متزاد لکھیں ٹھیک ہے کازب کا کیا مطلب ہوتا ہے چھوٹا تو اس کا متزاد کیا ہوگا سچا کمال کا متزاد ہوگا زوال اور مومن کا متزاد کیا ہوگا کافر اور زبانی یہ پھر ڈرپیٹ ہوگا مدرادب میں بھی آیا ہوا تھا زبانی اور دوسرا کیا ہوتا ہے تہریری and the last one is کنجوس کنجوس کا ہوگا اپوزٹ یا متزاد الفاظ لفظ کیا ہوگا اس کا سخی سیمٹی فائیو مارکس کی ایم سی کیوز ہوتا ہے اور ٹونٹی فائیو مارکس کا سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے جس میں ایسے ہوتا ہے پندرہ مارکس کا او دس نمبر کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ میں اپنے اپنے بیوز لکھنے ہوتے ہیں یہ ٹوپک ہے نا کیسے کہ student should work part time jobs while they are still at college کہ جب student college چلے جاتے ہیں تو اپنے economical expenses کو میٹ کرنے کے لیے اپنے خرچے کو بڑا کرنے کے لیے کیا انہیں part time jobs کرنی چاہیئے تو اس پہ ہم دونوں پرسپیکٹیو لے سکتے ہیں کہ کرنی چاہیئے یا نہیں بھی کرنی چاہیئے کرنی کیوں چاہیئے کہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے self confidence کے لیے experience کے لیے لیکن دوسرا ہے کہ آپ کیسی study disturb ہوتی ہے آپ اس time میں study کو توجہ دیں جب study complete ہو جائے گی تو پھر job کریں دونوں پرسپیکٹیو ہوتے ہیں آپ نے ایک idea کو سپورٹ کرنا ہوتا اور اس کو thoroughly لے کے چلنا ہوتا اس کے اگر آپ against لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے against ہی لے کے چلنے اگر آپ favor میں لکھ رہے ہیں statement کی کہ student کو کام کرنا چاہیئے تو thoroughly اس کو آپ لے کے چلیں گے ٹھیک ہے ایسی conscience standardized test a good way to evaluate someone's intelligence جو test ہوتے ہیں paper test ہوتے ہیں وہ کسی کی intelligence کو ناپنے کے لیے بہترین پر ماننا ہے یا نہیں ہے constant social media connection make people feel more stressed and loner کہ social media کی اس دور میں کیا لوگ زیادہ تنہائی کا شکار یا stressed ہو گئے ہیں تو اس پہ ایسے لکھنے e-book are better than paper books کہ جو online books ہوتی ہیں electronic books ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا جو paper والے books ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تو یہ آج ہم نے جو second past paper کو discuss کیا ہے جیسا کہ ویڈیو میں میں نے start میں کہا تھا کہ past paper کو discuss کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ ایک آپ کو ڈومین پتا چل جائے کون کون سے question آتے ہیں پاک سٹڈی کے جو انہوں نے question ڈسکس کی ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ کے question اسی ڈومین کے question ہم next lectures میں کریں گے ہمیں idea ہو جاتا ہے past paper کرنے سے so thank you very much subscribe our channel keep watching keep supporting so اللہ حافظ stay with us